آپ کی پسندیدہ چینل یونیورسٹی اور شامل کے ساتھ میں ہوں فضر ایمان شامل اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے تیوری آف آٹومیٹا کورس کے انٹرڈکشن کے بارے میں اور ہم تھوڑا سا اس کی بیسکس بھی پڑھ لیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ لیکچر سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آٹومیٹا کیا ہوتے ہیں تیوری آف آٹومیٹا انٹ فارمل لینگویجز جس طرح کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ ہماری کورس کا نام ہے تیوری آف آٹومیٹا انٹ فارمل لینگویجز تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آٹومیٹا کا مطلب کیا ہوتے ہیں تو آٹومیٹا جو ہے آٹومیٹا آٹومیٹن ورڈ سے نکلے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک ایسی چیز جو کہ آٹومیٹکلی کام کرتی ہے تو ہم اس کے لئے آٹومیٹا کا ورڈ جوز کرتے ہیں کہ فلانی چیز جو ہے وہ آٹومیٹک دور پر کام کرتی ہے تو تھیوری آف آٹومیٹا میں ہم نے وہ تھیوریز دیکھنی ہے جن تھیوریز کو مدنظر رکھتے ہوئے مشینز آٹومیٹکلی کام کرتی ہیں انٹرڈکشن ٹو لینگویجز اگر ہم لینگویجز کی بات کریں تو آٹومیٹا تھیوری آف آٹومیٹا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرح کی لینگویجز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں فارمل لینگویجز جن کا ہم سنٹیکٹک لینگویجز بھی بولتے ہیں اور ایک ہوتی ہیں ان فارمل لینگویجز جن کا ہم سیمانٹک لینگویجز بھی بولتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں فارمل لینگویجز کی فارمل لینگویجز کیا ہوتی ہیں فارمل لینگویجز وہ لینگویجز ہوتی ہیں جن کے اندر پروپر رولز ہوتے ہیں اور جن میں رولز کو سٹرکٹلی فالو کیا جاتے ہیں اور ان فارمل لینگویجز ہوتی ہیں جن کے اندر ہم سٹرکٹلی رولز کو فالو نہیں کرتے کچھ ایکزمپلز دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ ہیلو ہاو آر یو تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہم نے فارمل لینگویج میں لکھا ہے لیکن جس طرح ہم اپنے دوستوں وغیرہ کو ٹیکس کرتے ہوئے شارڈ ورڈز میں ہم لکھتے ہیں جس طرح کہ میں لکھوں کہ ہیلو ہاو آر یو اب یہاں پر دیکھیں میں نے سپیلنگ شارڈ کر دیئے اب یہ میں نے جو لائن لکھی یہ میں نے ان فارمل لینگویج میں لکھی اور یہ میں نے فارمل لینگویج میں لکھی اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے ایک ایک اگزمپل لی کہ my message package is finished اور اسی کو ہم نے ان فارمل لینگویج کو جس طریقے سے لکھا کہ my msg pckg is finished تو یہ ہوتی ہے جی فارمل اور ان فارمل لینگویج تو ہمارے کورس کا نام ہے theory of automata and formal لینگویج تو ہم اس کورس کے اندر فارمل لینگویج کے بارے میں دیکھیں گے ہم دیکھیں گے کہ کمپیوٹر کس طریقے سے کن روز کو فالو کرتے ہوئے لینگویج کو ریڈ کرتے ہیں تو چلیں کچھ basic sum ہم دیکھ لیتے ہیں آج کی اس لیکچر میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں alphabets کے بارے میں theory of automata میں بار بار ہمارے سامنے alphabets آئیں گے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ alphabets کیا ہوتے ہیں alphabets کی اگر ہم بات کریں تو alphabets finite non empty set of symbols are letters ہوتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر یہاں پر ہم کہیں کہ a, b تو یہاں پر a بھی ایک alphabets ہے اور b بھی ایک alphabets ہے اور اس سارے کے set کام sigma سے represent کر سکتے ہیں میں اگر کہتا ہوں کہ sigma is equal to a, b تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ ہمارے پاس دو alphabets ہیں ایک a اور ایک b اچھا پھر اس کے بعد بار ہی آتی ہے strings کی strings کیا ہوتی ہیں strings are the single letter are the combination of finite number of letters from the alphabets alphabets ملکہ string بناتے ہیں single alphabet بھی کوئی string ہو سکتی ہے اور multiple alphabets مل کر بھی string بنا سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر اگر ہم بات کریں sigma is equal to x, y تو یہاں پر ہمارے پاس دو alphabets ہیں x اور y اور ان سے اگر ہم strings generate کریں تو یہاں پر جو strings generate ہو سکتی ہیں x بھی ایک string ہے یہ بھی ایک string ہے یہ بھی یہ ساری strings ہیں یہ بھی string ہے یہ کس rule کے زیادہ ہم نے in alphabet سے یہ string generate کی یہ ہم آگے جا کر دیکھیں گے what are empty string are null string empty string کیا ہوتی ہے empty string جو ہوتی ہے اسے ہم lambda سے represent کرتے ہیں اور اسے ہم null سے بھی represent کرتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ machine کو جب ہم loop دیتے ہیں کہ machine اپنی مرضی سے loop چلائے تو وہاں پر null کا بڑا important role ہوتا ہے کہ بعض اوقات machine جب loop چلانے آتی ہے تو وہ null کو read کر لیتی ہے اور اس کا فائدہ کہ یہ آگے جب ہم regular expression کا ویڈیو لیکچر دیکھیں گے تو وہاں پر ہم detail میں دیکھیں گے کہ null کا کیا رول ہے لیکن یہاں پر ہم اس کو مزید detail میں نہیں دیکھنے لگے کیونکہ ابھی اس lecture میں ہمارا focus کچھ اور ہے تو یہ جب regular expression کا ویڈیو لیکچر دیکھیں گے تو اس میں ہم details دیکھیں گے کہ null کا کیا کام ہے words in automata اگر ہم words کی بات کریں تو words کیا ہوتے ہیں words are the strings belonging to the some language کوئی بھی وہ strings جو کہ language کا part ہوتی ہے انہیں ہم word کا نام دیتے ہیں مثال کے طرح پر ہم کہیں کہ sigma is equal to x ہم کہیں کہ ہمارے پاس ایک language ہے جس کے اندر ایک ہی alphabet x اور ہم اگر language بنانا چاہیں x کی power n کی اور n سے مراد اگر ہم لیں کوئی بھی digit 1,2,3,4,5 and so on تو اس سے ہمارے پاس جو language بنے گی وہ کیا بنے گی اگر اس x کے اندر ہم n کو 1 لیتے ہیں تو ایک ہمارے پاس word بنے گا اور اگر اس n کو ہم 2 رکھ لیتے ہیں یعنی کہ اس x کو ہم دو دفع ریڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو word بنے گا وہ دو x پر مشتمل ہوگا اور اس طریقے سے ہم words کو بنا سکتے ہیں automatic کے اندر جو ایک basic concept اس میں سے length of string کی بھی بات ہے length of string سے کیا مراد ہے اچھا پہلی بات تو یہ ہے length of string کو ہم کچھ اس طریقے سے denote کرتے ہیں اب یہ دیکھ لیتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم کہتے ہیں کہ sigma is equal to a b کہ ہمارے پاس دو alphabet ہیں a اور b اور اس سے اس پوز ویسے تو اس سے بہت سٹرنگ جنیٹ ہو سکتی ہیں لیکن یہاں پر ہمارا بتانے کا مقصد کچھ اور ہے تو ہم صرف یہ ایک سٹرنگ example کے طور پر لے رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سٹرنگ ہے a b a b double a b جو کہ ہم نے ان alphabet سے generate کی تو اس کی اگر ہم اس سٹرنگ کی length دیکھنا چاہیں تو کتنی بنے گی ایک دو تین چار پانچ چھ سات جی تو اس کی جو length بنے گی وہ کتنی بنے گی سیون بنے گی اسی طریقے سے اب یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک سٹرنگ ہے اس کی اگر ہم length count کریں تو اگر ہم اس کی alphabet count کریں تو یہ 10 alphabet تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سٹرنگ کی جو length ہے وہ 10 ہے اسی طریقے سے اور بھی examples ہیں اگر آپ examples کو اور detail میں دیکھنا چاہیں تو اس ویب سائٹ کا link میں اپنی ویڈیو کی description میں ڈال دوں گا آپ وہاں پر جا کر ان باقی examples کو detail میں دیکھ لی جائے گا اب یہاں باقی چلتے ہیں example of tokens tokens کیا ہوتے ہیں اگر ہم token کی بات کریں تو سپوز یہاں پر یہ دیکھیں sigma is equal to ہمارے پاس کچھ alphabet بی ڈبل اے اے بی بے بی ڈی اب ان سے اگر میں کوئی string generate کرتا ہوں ویسے تو ان سے بہت سٹرنگ generate ہو سکتی ہیں لیکن سپوز میں یہ string generate کرتا ہوں یہاں پر string کو represent کر رہا ہے مثال کے طور پر ان alphabet سے میں یہ string generate کرتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ میں یہ بھی یہ بی اے بی میں نے یہاں سے read کیا یہ بھی میں نے دوبارہ یہاں سے read کیا اور یہ ڈی میں نے یہاں سے read کیا اس string کے اگر ہم بات کریں تو اس string میں کتنے token ہمیں use ہو رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو پہلا بھی یہ ایک token دا پھر یہ دبل اے یہ دوسرا token دا جو ہم نے یہاں پر use کیا یہ والا separate کر کے لگ دیں اس string کی base پر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر جو ہمارے پاس token ہیں وہ کتنی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے 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 ہے اور یہاں پر اگر ہم string length دیکھیں یہاں پر string length آپ نے نہیں دیکھنی یہ mistaken لی یہاں پر mention ہے بس یہاں پر token دیکھ ہے یہاں پر string کی کتنی token ہے یہ سارے string کے token ہیں اور ان examples کو اور ڈیٹیل میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہاں پر آکر اس ویب سائٹ سے پڑھ لیجئے گا چلیں آگے جلتے کیونکہ آج کیا ہم نے theory automata تمام جو basic concepts سے وہ cover کرنے ہم جلدی سے آگے move کرتے ہم how to reverse the strings in automata strings کو reverse کرنے سے کیا مراد ہے مثال کے دور پر میرے پاس string ABC اس کو میں reverse کر کر لکھ تو میں C B A لکھ سکتا ہوں یعنی کہ C پہلے آجائے گا B بعد میں آجائے اور اس کے بعد آجائے گا مثال کے دور پر میرے پاس کچھ alphabets ہیں X A X C A C A Y اور یہ میں نے string سے generate کی ہے ویسے ان سے بہت string generate ہو سکتی ہیں لیکن یہا پر میں نے example کے دور پر صرف ایک string generate کی ہے اور اگر اس string کو reverse کریں تو یہ پہلے آگیا اور یہ جو X دوسرے نمبر پر آگیا اور یہ جو C A C A C اس کو ہم نے چینج کیا اور C A C یہ آگیا اور اسی طریقے سے یہ X یہ والا آگیا اور اسی طریقے سے پھر ہم نے کیا mention کر دیا پھر اس طریقے سے ہم نے string کو reverse کر دیا یعنی کہ پہلے تو یہ string تھی نا وہ left سے right جا رہی تھی تو جب ہم نے reverse کی تو یہ پھر یہ جو right والی جو token تھے وہ left پہ آنا شروع ہو گئے اس کو کہتے ہیں string کو reverse کرنا تو یہ باقی examples آپ نے دیکھ لینے ہے تو یہ تھے جی theory of automata کی سبجیک کے basic concepts جن کی بیس پر theory of automata کام کرتے ہیں تو اگر تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کی ڈسکرپ ویڈیو کے نیچے جا کر کومیٹ میں کومیٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ اور کون سی ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں شکریہ